بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامی خبہ فیشل اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جھڑ جائے اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی اس لئے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے آپ کو بہت فائدہ ہوگا محضر سامین اللہ رب العزت کا تعلق ہمیں مل گیا ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اللہ کا تعلق حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اب جو زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو چینج اور لائف کورس کریں یہ گناہگار سے گناہگار اور مصروف سے مصروف ترین بندہ بھی کر سکتا ہے ایسے ترتیب دیا گیا ہے یہ کورس ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ کہ ہر ویڈیو میں ہدایت دینا ہر ویڈیو میں بتانا کہ ایسا کر لیں یہ کر لیں اس حالت میں کر سکتے نہیں تو میں نے ویڈیو کے سکرین پہ یہ ساری چیزیں لکھتی ہیں کہ محسوس عام میں وظیفہ کر سکتے ہیں یا نہیں ہر ویڈیو میں لکھا ہوا ہوگا کہ اس عمل کو محسوس عام میں کر سکتے ہیں یا نہیں جگہ محسوس ہے یا نہیں وقت کون سا ہے اس ساری چیزیں لکھتی گئیں میں صرف آپ کو ایک چیز عرض کروں گا ہمارا مقصد صرف سبسکرائب کے لیے ہے کہ یہ ذکر لوگوں تک پہنچے اللہ سے ایسا خاص تعلق بنتا ہے یہ تعلق لوگوں کا اللہ سے بن جائے اس کے لیے عمل کی اجازت صرف سبسکرائب کرنے والوں کو دی جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی قیدہ نہیں اگر کس کو نہیں کرنا آتا تو ویسے بھی کر سکتا ہے لیکن اگر کر سکتے ہوں تو عجر کی نیت سے کریں آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو اب نیکس ویڈیو میں صرف ذکر ہوگا سامنے ہدایات لکھی ہوں گی جو عمومی طور پر سوالات پوچھے جاتے ہیں لیکن میں مختصر صرف بات کروں گا اور پھر ذکر کریں گے تو مختصر بات یہی ہے کہ آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں میرے اپلوڈ ہونے والے سارے وظائف جتنے بھی ہوتے ہیں دو یا تین ڈیلی اپلوڈ ہوتے ہیں ان سب کو کیا کریں ہر نماز کے بعد اس عمل کو آپ کسی بھی مقصد حاجت کے لیے کر سکتے ہیں میں پہلے بھی ارز کرتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے آپ یوٹیوب پر وظائف دیکھتے ہیں اس مقصد کے لیے آپ میرے چینل پر اپلوڈ ہونے والا ہر وظیفہ کر سکتے ہیں تو ہمارا آج کا ذکر ہے اس ذکر کو کرتے ہوئے جب آپ کی حالت دل کی قیفیت بدلے آپ اسی وقت دعا کر لیں ویڈیو کو پاس کریں اسی وقت دعا کریں پھر ویڈیو کا آغاز کریں پھر آخر تک پھر ذکر میرے ساتھ کریں اور پھر دعا کر لیں یہ بہت آسان طریقہ ہے اور اس سے الحمدللہ یہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا مجھے بھی اور لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے بہت سے کمنٹس آئے ہیں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے اور ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں اللہ رب العزت آپ سب کے بھی سارے مسائل کو حل فرمائیں تو ذکر کا آغاز کرتے ہیں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں پھر اس کے بعد چار اسمائی مبارکہ ہیں اللہ رب العزت کے یا معزو یا اللہ یا مزلو یا اللہ یا سمیعو یا اللہ یا بصیرو یا اللہ یہ چار اسمائی مبارکہ یا معزو یا اللہ یا مزلو یا اللہ یا سمیعو یا اللہ یا بصیرو یا اللہ ان چار اسمائی مبارکہ کا ذکر کرنا ہے اب ذکر کے دوران اگر آپ کے دل کی قیفت بدلتی ہے ویڈیو کو پاس کریں دعا کریں ورنہ آخر تک ذکر میرے ساتھ کریں اور پھر آخر میں دعا کریں شروع کرتے ہیں یا معزو یا اللہ یا مزلو یا اللہ یا سمیعو یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معزو یا اللہ یا مزلو یا اللہ یا سمیعو یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معذ یا اللہ یا مزل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معذ یا اللہ یا مزل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معز یا اللہ یا مذل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معز یا اللہ یا مذل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معذ یا اللہ یا مذل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معذ یا اللہ یا مزل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معز یا اللہ یا مزل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معذ یا اللہ یا مذل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معذ یا اللہ یا مذل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معز یا اللہ یا مذل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معز یا اللہ یا مذل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معذ یا اللہ یا مذل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معذ یا اللہ یا مزل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معز یا اللہ یا مزل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا محز یا اللہ یا مذل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا محز یا اللہ یا مذل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معذ یا اللہ یا مذل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معذ یا اللہ یا مذل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ یا معذ یا اللہ یا مذل یا اللہ یا سمیع یا اللہ یا بصیر یا اللہ جب آپ ذکر کریں دل کی قیفت بدلے اسی وقت دعا کر لیں ورنہ آخر تک ساتھ ذکر کرتے رہیں اور آخر میں دعا کر لیں پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے جس مقصد کے لئے بھی آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اس مقصد میں کامیابی اطاف فرمائیں گے آپ کو مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ اس آجز کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا مزید انشاءاللہ وظائف اپلوڈ ہوں گے عید الفطر کے حوالے سے بھی جان رات کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ